سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو سوری کچن دوستو آج میں آپ کے لیے میٹھے میں لے کے آیا ہوں گاجر کا گجریلا تو یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی زبردست جو ہے وہ میٹھی ڈیش ہے تو اس کی ریسپی جو ہے وہ آج میں آپ لوگوں تک شیئر کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں اس کو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں میں نے برطن کو چولے کو رکھ لیا ہے چولے کو ماؤن کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے میں نے ملک پیک لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حلیب والوں گا تو یہ میں اس کے اندر ہے چار کلو میں نے لیا ہے وہ اٹ کرتا ہوں آپ کوئی بھی دودھ جو ہے وہ خوش پرودھا ہے اس کی بھی بن جاتی ہے پریش دودھ ہے اس کی بھی بن جاتی ہے کوئی بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر ضرور کریں جی میں نے چاروں کلو جو ہے وہ دودھ اٹ کر دیا ہے اب میں جو ہے اس کو تھوڑا سا کرم کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر گاجری اور چاوز جو ہیں وہ اٹ جی یہ دیکھیں میں نے ڈیٹھ کلو جو ہے وہ گاجری ہے اس کو میں نے قدو کش کر دیا ہے تو اب میں اس کے اندر اٹ کرتا ہوں اس کو میں جو ہے مکس کر دیتا ہوں اس میں جی یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے ایک پاو جو ہے ایک کپ کے قریب جو ہچاب لیا ہے وہ میں اٹ کرتا ہوں اس کے اندر اٹ کر رہا ہوں کیوں پر کچھ لوگ ساپ نے اٹ کر رہا ہوں اس کو پسند نہیں کرتے اس کو میں مکس کر رہا ہوں اس سے کیا ہے اس کا جو ہے خوشبو بہت پیاری آتی ہے دودھ ہمارا گرم آنا شروع ہو گیا ہے میں اس کو پکڑتا ہوں جی یہ دیکھیں بوائل جو ہے وہ اچھے سے آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو مزید جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ اپکاتا ہوں آپ اس میں چمچہ جو ہے وہ چلاتے رہیں اس سے کیا ہے کہ یہ نیچے نہیں لگ گیا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے بہت جلدی لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں مزید جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ اس کو پکاتا ہوں جو ہے میں نے پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لیا ہے تو بہت ہی زبردار جو ہے وہ ہمارا کجریلا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر آ کے جب یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ چینی ایڈ کرنی ہے آپ کو میں اس کے اندر جو ہے چینی ایڈ کروں گا اور آپ نے خیار رکھنا ہے کہ چینی ایڈ کر کے چمچ کے جو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو حالات چلاتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ نیچے نہیں لگے یہ دیکھیں میں نے ڈیڑھ پاو جو ہے وہ چینی لیا ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں جی یہ دیکھیں جی اب میں اس کو مکس کر دیتا ہوں چینی میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ میں مزید جو ہے وہ پانچ منٹے کے لیے پکاؤں گا تاکہ اس کی اصلی شکل جو ہے وہ نکلائے اور جو بادام وغیرہ وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں میں نے پانچ منٹے کے لیے مزید پکا لیا ہے تو یہ بہت زبردست جو ہے وہ ہمارا گاجر کا گجریلا اس کو گاجر کی تھیری بگیتے ہیں تیار ہو گیا ہے میں نے اس کے اندر خالی چینی ایڈ کیا ہے میں نے کنڈنس ملک جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا کچھ لوگ جو ہے وہ وہ یوز کرتے ہیں تو آپ اگر چینی خالی ڈالیں گے تو اس سے کیا ہے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور خشبو جو ہے اس کی بہت مزیدار آرہی ہے تو اب میں اس کو ڈی شوٹ کر کے فینل لک آپ کو دکھاتا ہوں بے شوٹ کیا ہے بہت پیاری لوگ آ رہی ہے تو بہت زبردست جو ہے وہ گاجر کا گجریلا ہمارا بنا ہے اس کو گاجر کی کھیر بھی میں نے پہلے بتایا اس کو گاجر کی کھیر بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ